آتنا برز ہیں رپورٹسٹی ون کنٹ افیر ویڈ بلال نئی کھوچ اور ارمان صابر وی لوگ کے مشترکہ پلیٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمی اور میرے ساتھ ہیں بلال احمد اور ارمان صابر تو جرابی سنیورز رپورٹرز آج آپ کو بتائیں گے شہری سن سے متعلق وہ کہانی جو آپ کو مین اسٹری میڈیا نہیں بتائے گا یعنی بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی بینرز اور پوسچر شہر بھر میں اب سے کچھ گھنٹے خبر تک بھی لگتے رہے ہیں اس وقت شہر کی دیواریں بانی کے حق میں رنگین ہو رہی ہیں نئے سال کی آمد پہ جشن تو بنایا جارہا ہے لیکن اس میں بھی بانی کا نام ہے نئے سال کی چوکنگ بانی کے نام سے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چوکنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین اسٹریم کے عبارات ہیں اب وہ بھی رپورٹ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے نوزنامہ میں بھی ان خبروں کو ہائلائٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری سٹوری بھی آج کے ویلاغ میں شامل ہوگی یعنی کہ دو روز سے جو پورے سندھ کے اندر اکار پچار جاری ہے سیاسی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ قومی مومنٹ اور مسلم نون یا پورا پی ڈی ایم سب اس وقت ہلے ہوئے ہیں کیونکہ ایم کی بیساکیاں سرک جائیں یعنی بہدر آباد کی بیساکیاں سرک جائیں تو ان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے دوسری جانے پی ایم کیوم یہ دیکھ رہی ہے کہ کراچی سے ان کا کٹرول اس زفہ ختم ہو گیا تو اگلے سالوں کے اندر وہ یہ بیساکیاں خرام کرنے میں حابل نہیں ہوں گے تو پھر وہ کہاں ہوں گے اسی میں بات کرتے ہیں پہلے میں بات کروں گا آرمان صاحبر سے کیا چل رہا ہے کیا پوزیشن ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے بہت شکریہ فاروق سمی کہ میں تو سمجھاتا شاید خود ہی پوڑا کام کریں گے ہم لوگ تو دو ہم نمائیں تو بہرحال بہت شکریہ فاروق آپ نے سوال کیا گیا تھا میرے سوال اتنا تھا ارمان صاحبر سے شہری سندھ کے اندر گورنر ہاؤز میں کیا ہو چکا ہے اور ابھی بلاوال ہاؤز کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے کیا پولیسیز بن رہی ہیں مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے ہم لوگ بتائیے گا ایسا ہاتھ آئی ہے کہ بھی سولے تو مدہ آئے سب کچھ بتاتے پر بلال آپ کو کچھ نہیں بتانا کیا ہم بتاتے کریں گے کہ تھوڑا سے بول لیں ایکچیلی ہو یہ رہا ہے کہ ابھی جو ہے وہ ایک وفد آ رہا ہے وفد آ رہا ہے اسلام آباز سے آیا سادیق کسربراہی میں مسلم لیگ کا مسلم لیگ نون کا وفد آ رہا ہے اور وہ یقینا پرائم میریسٹر کی نمائندگی کرے گا یہاں پر اور یہاں ایم کیم نے جو اپنے ریزرویشنز شو کی ہیں خاص طور پر جو ہے سپریم کورٹ آج ہائی کورٹ بھی گئی ہے اور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے انہوں نے پیٹیشن فیل کی اس میں بھی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیمیٹیشن دوبارہ ہونے چاہیے ہلکہ بندیوں کا دوبارہ ہونے چاہیے اور ریشنلائز ہونے چاہیے یعنی کہ کسی حلقے میں جو ہے وہ کسی یونین کانسل میں نویہ ہزار ووٹرز ہیں اور کسی یونین کانسل میں تیس ہزار ووٹرز ہیں تو یہ ایک اس کا ریشو جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے یہ ان کا ان کی ڈیمانڈ ہے اس سے جو ہے تیس سے پیتیس ہلکہ بندییاں جو ہے ہلکے جو ہے مزید اضافہ ہو جائے گا بلدیاتی اندخابات میں تو بلدیاتی اندخابات بلدیاتی معاملات میں وہ کہتے ہیں اگر بلدیاتی اندخابات اس کے بغیر ہوتے تو وہ بیکار ہے تو اس کے لیے سب سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں ایمکی ایم نے چونکہ دھمکی بھی دی تھی حالیٰ کہ وہ خود فیصلہ میرے خیال سے تو نہیں کر سکتا ہے یہ فیصلہ ساتھ تو کوئی اور ہیں کہ حکومت سے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے جنہوں نے ان سے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے آپ جو ہے وہ پی ٹی ایم کی طرف آ جائیں وہی فیصل ساتھ ہیں اور نہیں 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 ان سے تو کہا تھا آپ خود فیصلہ کر لیں یا حیران تھے کہ اچھا ہم خود کر لیں فیصلہ اسلامباد بھی کہے پوچھا کہ باقی ہم خود کر لیں فیصلہ آپ خود فیصلہ کر لیں امیران خان سے نکل کے اچھا امیران خان سے نکل کے خود فیصلہ کر لیں لیکن نکلنے کا تو آرڈر ہوئی ہی سیتا نا تو بہرحال دیکھیں بھائی دوست ناراض ہو جاتے ہیں آپ لوگ پتہ نہیں مجھ سے کیوں اس طرح کی باتیں کرواتے ہیں تو بہرحال یہ جو نہیں میرا سوال پتہ کیا ہے نہیں نہیں یارمان بھئی یارمان بھئی الیکشن میں کتنے دن ویسے جو شیڈول کا مطابق تیرہ دن پہ گئے نا آج دو تاریخ پندرہ کو یہ چار مہینے پہلے بھی تو اس قسم کی دھمکی اور پریس کانفرنس ہو سکتی جیسے جو کل ہوئی ہے بلکل ہو سکتی تھی آپ دیر آئے درست آئے کی بنیاد کے اوپر جو کرتو رہے لیکن یہ لگ یہ رہا ہے ٹائم نکل گیا ہے کوٹ بھی اتنی زیادہ بہت مشکل ہوتا ہے کوٹ کے لیے کہ بلکل اینڈ کے اوپر پورے تحس نیس کر دے سسٹم کو تین چار مہینے پڑے ہو نا تو کوٹ بھی تھوڑا سا کر لیتے ٹھیک ہے یار لیکن اگر بلکل لگے کہ یار اس میں کروڑا روپے کی انویسمنٹز ظاہر ہے کہ اس میں پولنگ اور سٹیشنز اور جتنی لگ چکے ہیں اور پہلے الیکشن ہو چکے ہیں شہری سندھ کے ایم کیم کی درخواست تو یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر سے جتنے بلدی آتنی انتخابات ہوئے وہ سارے کلت کلت ہم ہو جائیں گی پتا آپ کو یہ بات سندھ کا مسئلہ نہیں ہے ایم کیم نے جو اٹھایا ہے قورم قورم مینس الیکشن کمیشنر پاکستان الیکشن کمیشنر پاکستان بلکل تو وہ بھائی شہری سندھ کے اندر بات تو نہیں کر رہے اب کورٹ کے لیے اتنا مشکل ہے کہ جہاں الیکشن ہو گیا اس کو بھی نل انوائیڈ کر دیں ارمان بھائی آپ کو اشارہ کچھ اور کر رہے ہیں میں بھائی صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے دہی سندھ کے اندر الیکشن ہو چکے ہیں بلوچستان سمجھ رہے نا اب یہ سارا معاملہ ہے اچھا اب اس میں لگ یہ رہا ہے کہ ایم کیم کو اندازہ ہوا ہے موجودہ سچویشن کے اندر تو ایم کیم پاپلر پولٹکس کی طرف آئی ہے میرا سوال ہی ہے کہ ایک سوال یہی کروں گا چار مہینے پہلے خود بھی آ سکتے تھے لیکن کیا خدائیں ہیں میں بتاتا ہوں اس کا جواب نہیں اس کی بنیادی وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ ہے نہیں نہیں اس کی بنیادی وجہ نہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھئی اب کرو یا مرو والا معاملہ ہے بانی والی تلوار ایسے لٹک رہی ہے آپ کے اوپر مطلب بانی کے اس وقت یونٹ اور سیکٹرز کی یہ صورتحال ہے ایم کیم کے اندر کیونکہ جو جو لوگ نہیں جانتے یعنی کراچی سے باہر کے لوگ ہیں ان کو یہ کہ ایم کیم کے اندر جو ہے وہ تنظیمی سسٹم یونٹ اور سیکٹرز کا ہے تو یونٹ اور سیکٹرز میں یہ صورتحال ہے کہ آج دو لوگ یہاں پہ لندن کے دیکھتے تھے اب اگلے دن وہ دس لوگ ہیں اس کے بعد وہ وہ وہاں سے دس لوگ یہاں بیٹھے ہوتے تھے وہ اب وہ یونٹ سیکٹر چھوڑ کے وہاں جا کے گھل مل رہے ہیں اور لوگ جو ہیں اس طرف جا رہے ہیں اس طرف جانے سے کوئر ایک بات دوس طرف جانے سے وہ تو جا رہے جانے جو یہاں کے مقامی تنظیمی سٹرکچر بنایا ہے وہ تنظیمی سٹرکچر خوفزد ہے کہ کل اگر وہ پاور مارک ہے تو ہم کہاں جائیں گے بھائی بڑا بڑا لیڈر تو مافی نامہ چھوڑے وہ تو بھاگ جائے گا نا ظاہر ہے کہ جس طرح بھی پوری پروپٹیز باہر ہیں ساری ایک کام گار کن چھوٹے آدمی کے کیا ہوگا یہ جو سیچویشن فاروق سمی کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں گورنڈر ہاؤس میں جب مشاہرہ ہوا تھا اور وہاں بھی نارے بازی کی گئی جی کے مہاجر کے نارے بھی لگے تو اس میں بھی دو رہو طرف کے لوگ موجود تھے تو پریزنس تو ہو گئی ہے اب وہ پریزنس کنورٹ کب ہوگی اکسیت میں کب ہوگی زاہر کب ہوگی یہ ایک ایشو ہے یہ بہت بڑا کوششن مارک تو یہ ہے نا کہ ایمکی ایم نے آج جو گورنڈر ہاؤس میں دیکھیں نا کامرنٹ ٹرسولی صاحب کی سربراہی میں جلاس ہوئے خالد مکول صدیقی صاحب ہیں فیصل سبزواری ہے جو اس کے علاوہ دو اور شخصیات ہیں جاوید حنیب صاحب ہیں اور ہمارے وسیم اختر بھی ہیں وسیم اختر اور جو اس میں وہ رہے پارلیمانی لیڈر خواجہ اظہار یہ سارے لوگ مل کر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور گورنڈر سندھ کا بیان بھی آکے ہے کہ کراچی کے ساتھ بڑی محرومیاں ساری چیز ہیں سوال یہ ہے کہ آپ پیپرس پارٹی کے ساتھ جب اتحاد کر رہے تھے تو آپ کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا آپ کی ہسٹری نہیں ہے آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ پیپرس پارٹی نے آپ کے ساتھ کیا کیا کب کیا کیا تو یہ تو اس وقت یہ غلطی ہے نا آپ اس غلطی کو تسلیم کیے بغیر آگے بڑھ رہا ہے دیکھیں ایسے پیپرس پارٹی نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے ایسے مسلم لگ نون نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے دیکھیں دونوں پارٹیوں سے آپ جو ہے وہ دھوکہ کھائے ہوئے تھے آپ نے پھر بھی کہا کہ نہیں جو ہے آپ نے کہا کہ نہیں جو ہے کہ دونوں سے کر لیتے ہیں کیونکہ اس مرتبہ جو ہے وہ حالاں different ہے اور اب جو ہے وہ معاملات ہمارے جو ہے وہ ہم کیونکہ ہم دونوں پارٹیوں سے آرے آج کی ملاقات آج کی بیٹک بھی مجھے اس طرح لولی پاپ لولی پاپ بھی لگتا ہے لولی پاس پارٹی لولی پاپ تو دیکھیں لولی پاپ نہیں ایک بات یہاں میں ایک بات کروں گا دیکھیں آپ کی معیز بات تو وہ کروں گا تھوڑا سارے ڈولز بھی کروں گا اس کو اور میں آگے ہی بڑھاؤں گا کہ گورنر صاحب کا یہ بیان آیا ہے کہ وہ آفا قیمت صاحب سے بھی جا کے مذاقرات کریں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں میں ایک بات ہوتا ہے لیکن یہ فارقی میں ہے آہ تاہیر القادری صاحب عمران خان صاحب نواز شریف کے دور میں جب آئے تھے بڑا مشکل تف ٹائم دیا تھا پھر پیپس پارٹی کے دور میں بھی آئے تھے یاد ہے آپ کو کبرو زمان کائرہ اور دیگر نے جا کر ان کو اتنے پیار سے مذاقراتی کمیٹی نے ان کو رام کیا نا اور بستر بھی وہ بچھارے لے کر باہر چلے گا اور انہوں کا گھر نہیں تھا پیپس پارٹی مذاقلات میں کوئی نہیں جیس سکتا بتاؤ یہ یہ ہے وہ اس کو طریقہ کار بتا ہے کہ لنگر آن کیسے کرتا ہے ٹائم کیسے نکالنا ہے وہ بھی بس پارٹی کر رہی ہے جیسے کہ ولال نے بتایا اور ویسے ہی سٹوری ہے کہ بیپس پارٹی صرف لارے لپے دے گی اچھے سا لولی پاپ دے گی لیکن جو دینا ہے یعنی جو اختیار دینا ہے ون پارٹی کی وہ اس کے تحت بلدیاتی اختیار کرنی دیں گی پیپس پارٹی کسی بھی صورت میں پہلے ہی یہ کنوے کر چکی ہے ایم کیم کو کوئی مطابع اپنے باتوں سے یا دیگر اس کے ریسورسز کے طور پر مشترکہ دوستوں سے کہ ہم آپ کی جھولی میں نہیں ڈالیں گے کراچی ہم نے جو اپنی پولٹکس کرنی ہی وہ ہم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایک بات کہ بلاول ہاؤس میں جو اجلاس ہوگا اس میں چیئرمن بلاول نہیں ہوں گے جن کے بیان کے اپنے یہ سارا مدہ ہوا آج تو وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہوں گے آج وہ اس طرح آواز چلے گئے کراچی سے آج گئے نا آج وہ اس طرح آواز چلے گئے کل وہ دادو کے اندر بیٹھے ہوگے جو بلاول صاحب ہیں جو چیئر پرسن ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ ایم کیم کو جو آج کے جلاس میں کتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے ساتھ ایک اور ایک بات کہ اپنے طور پر پیپلز پارٹی نے یہ بتا دیا ہے کہ جو آج جو چیزیں ہم نے ماننی تھی وہ ماننی اب ہم نہیں ماننے جا رہے اور جہاں اپنے آفاق کی بات کی ہے تو جانے سے پہلے ایک اور ایک بات کہ آفاق خیمت نے بھی اس پوری سورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنا ایک تنظیمی اجلاع ضرور طلب کیا ہے دیکھنا ہے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں یہ تھی آج کے حوالے سے پورا جو ہم نے آورال بتایا مطلب بھی بہت میں بیٹھ کے میٹنگز کرنی ہیں اور دیگر چیزیں کرنی ہیں لیکن ہمارے سورسز اطلاع دے چکے ہیں کہ صرف اور صرف باتیں کی جائیں گی اور بولا جائے گا جی ہو گیا ہو گیا کر لیں تاکہ وفاق زیادہ سے زیادہ ٹائم لے لے اور جو آئندہ آلہ سیٹ اپ ہے اس کو آنے کا موقع مل جائیں رہی بات اس کی کہ وہ ہم عوام میں جائیں گے خالب عبود صدیقی کا یہ بیان دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب عوام میں جاتے ہیں اپنے اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت ساتھا خیال یہ کیے گا اور اب تک آپ نے کرنیٹ افیار ویڈ بلال اور نئی کھوچ رپورٹرز شنڈی بن اور ارمان صاحبی ویلوک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری سبسکرائب کر لیجے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آپ کا بہت شکریہ آداب